آج میں بنا رہی ہوں آٹے کا حلوہ جو اکثر مندروں میں بنایا جاتا ہے فرسات کے لئے تو ہم آج اس طریقے سے گھر پہ بنایں گے بہت ہی بڑھیا اور ایک تم پیسٹی حلوہ بنے گا یہ دیکھیں اتنا بڑھیا حلوہ بنا ہے موہ میں جاتے ہی گھل جائے گا اور اکیلے ہی سارا حلوہ کھا جاؤ گے اور اب دیکھیں اتنا بڑھیا حلوہ بن کے ہمارا جو تیار ہوا ہے اس میں زیادہ چیزوں کی ضرورت بھی نہیں پڑھتی ہے تو چلیے اس کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کڑھائی لے لیتے ہیں میں نے یہ لوہی کی کڑھائی لیے اس کا تلہ تھوڑا سا بھاری ہونا چاہیے جو کڑھائی تلے میں موٹی ہو اس پہ ہم آدھا کپ گھی ڈالیں گے اور گھی کو اچھے سے گرم کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں آدھا کپ گھی ڈال دیا ہے اور گھی کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے گھی گرم ہو گیا ہے دیکھیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ گھنوں کا آٹا ہم اسے گھنوں کے آٹے سے بنا رہے ہیں ماندیروں میں جو پرساد بنتا ہے وہ گھنوں کے آٹے سے ہی بنتا ہے اور اب ہم اسے لگاتار چلاتے ہوئے بھونیں گے اس کو ہم بہت اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ اس میں بہت بڑے سے خوش بھون آ جائے اور آٹا بلکل اچھے سے بھون نہ جائے تو اسے ہمیں لگاتار چلاتے رہنا ہے بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے تو نیچے سے یہ جل جائے گا اور دھیرے دھیرے اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا اور یہ اچھے سے بھونتا جائے گا اور کڑھائی ہمیں تھوڑا سا موٹی تلے والی لینی ہے تاکہ اس میں ہم بہت اچھے سے بھون سکیں آٹا فٹا فٹ سے ہمارا جل لینا اور یہ دیکھیں کافی اچھا سا اس میں کلر آ گیا ہے اسے بھونتے ہوئے مجھے پانچ سے چھے منٹ ہو گئے ہیں گیس کا پھلے میں نے بلکل لو رکھا ہے اس ٹیپ پہ اور اسے ہم اور بھونیں گے تھوڑی دیر اور ہم نے جو اس میں گھی ڈالا ہے بھونتے بھونتے وہ گھی ہمارا جو آٹا ہے یہ بھون جائے گا تو گھی چھوڑنے رک جائے گا اور تب ہی ہمارا آٹا پرفیکٹ بھون کے تیار ہوگا یہ دیکھیں گے ہلکا سا گھیلا ہو گیا اور اس میں ہم اس ٹیپ پہ ایک چمز گھی اور ڈال دیتا ہے ہمیں ٹوٹل آدھا کپ گھی لیا تھا ایک کپ آٹے کے لئے تو اسے ہم گھی ڈالنے کے بعد پھر سے اچھا سے بھونیں گے اور دیکھیں گے دیرے دیرے یہ کافی گھی کو چھوڑنے لگ جائے گا یہ دیکھیں گے کافی گھیلا ہو گیا ہے تو اسے ہم اور تین سے چار میٹ اور بھونیں گے لو فلیب میں تو یہ کافی اچھا سے گھی چھوڑ کے ایک دم گھیلا ہویا گا اس طریقے سے اور اسے ہمیں لگاتار چلاتے رہنا ہے بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے اس ٹیپ پہ تو ہمیں اسے بلکل گیس کا فلیب ایک دم لگ رکھنا ہے اور لگاتار چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں کتنا گھی چھوڑ دیا ہے اس آٹے نے اور آٹا بھی بہت اچھے سے ہمارا بھون چکا ہے اور بہت بڑی ہاشی سے خوشبو آنے لگ گئی ہے تو جیسے دیکھیں اس طریقے سے ہو جائے تو یہ ہمارا آٹا بھون کے تیار ہو گیا ہے دیکھیں اوپر سے بھی اس کا گھی آنے لگیا ہے اور اس طریقے سے ہی مندروں میں پرساد بنایا جاتا ہے وہ بہت ہی تیشتی ہوتا ہے اور یہ ہم اسے گھر پر بنا کے تیار کریں گے تو ایک دم مندر کی طرف بن کے تیار ہوگا وہ ہی سواد آئے گا گھر میں بنا لیں یہ دیکھیں اتنا گھی اس نے چھوڑ دیا ہے ہم نے جو گھی ڈالا تھا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے یہ چاشنی بنا کے رکھی تھی ہم نے ایک کپ چینی لی تھی دو کپ پانی لیا تھا اور اسے ہم نے اچھے سے اُبار لیا ہے تو اسے تین منٹ چینی گھلنے کے بعد بھی اب ہم اس چاشنی کو دھیرے دھیرے اس میں ڈالیں گے اور اچھے سے میکس کرتے جائیں گے سارے چاشنی کو ہم ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے آپ اس میں گھڑ کی چاشنی بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے تو اس میں چینی کی چاشنی بھی بنا سکتے ہیں ہم اس میں چاشنی ڈالنے کے بعد اسے پھر سے اچھے سے میکس کریں گے ساری بھالوے کو بہت اچھے سے اس طریقے سے یہ دیکھیں ابھی ہم نے اسے تین سے چار منٹ اسی طریقے سے میکس کرنا ہے اور ہمیں اس میں پرفیکٹ ماب کے حساب سے حلوہ بنانا ہے ایک کپ آٹا لینا ہے آدھا کپ گھین لینا ہے ایک کپ چینی لی تھی میں نے اس میں تین کپ پانی ڈالا تھا تو اس کی میں نے چاشنی بنائی تھی اور یہ دیکھیں اتنا بڑی ہاں بن گیا ہے اور ابھی ہمیں اسے تین سے چار منٹ اس طریقے سے پکانے سے کیا ہوتا ہے جو ہم نے اس میں گھین ڈالا تھا یہ پھر سے گھین کو چھوڑنے لگ جائے گا ہم اس طریقے سے اس کو چلاتے رہیں گے تو یہ سائیڈ سے اپنے آپ ہی گھی چھوڑنے لگ جائے گا یہ دیکھیں اتنا بڑیا دیکھ رہا ہے دیکھنے میں اور کھانے میں یہ بہت ہی تیشتی لگتا ہے آپ اسے کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹی چمچ فریش کٹی ہوئی الائچی ہری الائچی ڈال دی ہے اس سے بہت ہی بڑیا فلیور آئے گا اس میں اور آپ کے پاس ہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر سے ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا باری کٹے ہوئے ڈرائی پھوٹ اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو اور مکس کرنے کے بار ہم گیس کو کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے سائیڈ میں سے کافی گھین چھوڑ دیا ہے اس نے اسے ہم گرما گرم پلیٹ میں سرد کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا آٹے کا حلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے بہت جلدی بنتا ہے اور کھانے میں بھی یہ بہت ہی چیزتی لگتا ہے آپ اسے کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں جب بھی آپ Certains Mpa Khшь تو اسے آپ فٹا فٹ بنا کے تیار کر سکتے ہیں یا آپ اسے کنیا پوضن کے لیے بنا سکتے ہیں جب بھی آپ کے کھرم کوئی پوجہ پاتھ بنا کے تیار کر سکتے ہیں السلام موسیقی